بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بیارے سبسکرائبر اور میری پیاری بہنوں اور بھائیوں کاریہ اشارت آپ کو بہت زیادہ سلام اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے اللہ کے قرم سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے اور دعا کرتی ہوں گے آپ کے تمام پریشانی دو تقلیفیں ختم ہو جائیں آپ کے گھر والوں کو اللہ پاکتہ درستی عطا فرمائیں آج جو میں عمل بتانے جا رہی ہوں وہ کمال حاضرات پری کا ہے خاص کر خواتین کیلئے ہے کیونکہ بھائی لوگ جو ہیں میرے سبسکرائبر ہیں وہ تو ہمت کر لیتے ہیں وہ تو بڑے گڑے عمل بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ لڑکی ہیں جو میری پہنے ہیں جو مطلب کہ نہیں کر سکتی یا خواتین جنسی ہیں ان چیزوں کو پانا بھی چھتی ہیں تو وہ بچاری نہیں کر سکتی خاص کر جو میری دہن ہے کیا اس کا نام ہے شبہ نرکیس تو یہ میں آپ کو بھی کہہ رہی ہوں آپ بہت پریشان تھے اپنے شہر کے اپنے گھریلوں پریشانیوں کے رضی بہت زیادہ پریشان ہے تو شبہ نرکیس آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ کے حکم سے بہت کمال عمل ہے تو بہت آسان ہے ایک دین کا عمل ہے ایک دین بس آپ نے کرنا ہے لیکن پہلے دو چار دین نمازوں کا خاص کا خیال رکھیں پاکی کا خیال رکھیں پھر ایک دین آپ نے کرنا ہے وہ بھی نو چندی جمعیرات کو آپ خیال رکھیں جس بات کا نو چندی جمعیرات کیا ہے آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کے پیرمیر تبسیل سے بکھایا گیا ہے آپ وہاں سے میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ نوچنگی جمعیرات کیا ہے سب سے پہلے آپ نے جو بھی نقش آنکھ دسکرپشن میں دیا جائے گا بھائی حضرات کیوں کر سکتے ہیں بیری دہنی بھی کر سکتی ہیں لیکن خواتینوں کے لئے تھوڑا سب میں نے سوچا ہے کہ یہ مل ضرور پوسٹ کروں کیونکہ خواتین نہیں کر سکتی بیمار ہو جاتی ہیں یا ان کے بہت خرم مسائل ہوتے ہیں بھائی حضرات سے زیادہ خواتین کے بہت زیادہ مسائل ہیں تو ان کے لئے یہ بہت آسانہ ملتا تو یہ ایک کمال کا عمل ہے یہ بھی لازمن کیجئے گا اجازت لازمن ایک مرتبہ لے لیجئے گا پھر حمل کیجئے گا حضرات میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے لیکن عملیات میں کافی ضرورت ہے خواتین بیری بہنوں ایک دن کا عمل ہے حمد کریں حمد سب کچھ عطا کرتی ہے مکمل عقمات رب کی ضرورت ہے اس کے بعد اتماع عمل پر اب اس سے زیادہ اور الفاظ بڑے نہیں ہے میرے پاس آپ نے کیا کرنا ہے نقش کے ذکاہ تباہ کرنی ہے ایک دن میں ہوگی نقش کو نو چندی جمعیرات روزہ رکھیں ٹھیک ہے اس آنے والی جو ویڈیو ہے اس میں نو چندی جمعیرات کا لازم بتا دوں گی ٹھیک ہے آپ نے نو چندی جمعیرات آٹا گوندلی ٹھیک ہے جو نقش اپنے ہاتھ سے لکھنا ہے کوئی ڈاوٹ نہ ہو کوئی غلطی نہ ہو ٹھیک ہے آپ نے لکھنا ہے غلط میں لکھنا ایک دفعہ میں لکھنا ہے ٹھیک ہے الگ غلط آٹے میں گوندلیں بنا لیں اور ان کو دریا سمندر یا کسی نہم یا چلتا ہوا پانی ٹھیک ہے یا نبی میں بہا دے جو آسدہ صاحب کی جو بھی دریا سمندر نبی تو لگتی ہوں گے تو ان میں بہا دیں نہر میں چلتی بھی نہر میں بہائیے گا ٹھہری بھی نہر میں پانی ٹھارا نہ ہو کہیں تو بھی زکاة ادا کرنے کے بعد دوبارہ سے رویٹ کرتی ہوں گوھر سے سننیں میری پھیاری پہنو 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 پلیز گوھر سے سننو کہ نقش آپ نے کیا سی لکھنا ہے پہلے روزہ رکھنا ہے دو چندی جمعی رات کو آپ روزہ رکھیں گی سہری کھائیں گی سہری کے بعد نماز ادا کریں گی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ جائیں گی اور ایک کاغذ لیں گی یا کاغذہ منگوہ کے ساتھ رکھ لیجئے اس کے اوپر آپ نے اس ترتیب سے نقش لکھنا ہے جیسا آپ کو دسکرپشن لنک میں دکھا دیا جائے گا اب وہاں پر لنک کو کلک کر دیں تو نقش حاصل کر سکتے ہیں پان سو چوہتر مرٹ پہ لکھیں پھر تمام نقش کو جو بھی آپ لکھتی ہیں ٹھیک ہے آٹا گون دیں آٹا گون کے الگ الگ نقش کیوں آٹے کی گولیوں میں ڈال دیں اور ایسے گول کو گولییں بنائیں تاکہ نقش بلکل بھی نظر نہ آئے ان کو دریاء یا سمندر یا ندی یا نہر چلتی اجوے میں لخوا دیں زکار ادا کرنے کے بعد ایک نقش پنسار سے زافران لیں اور اس نقش کو اسی وقت اسی دن جب آپ بہا کر دریاء کو دریاء میں آ جائیں گی ٹھیک ہے وہی ایک نقش زافران سے لکھ کرنا اسی دن لکھنا ہے نو چنوی جمعیرات مارے دن لکھنا ہے مغرب سے پہلے پہلے تو لکھ کر اپنے پاس رکھیں اس نقش سے پری کی حاضرات ہوگی ٹھیک ہے جب بھی آپ کو پری حاضر کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو زافران سے لکھے ہوئے نقش کو آپ نے گم نہیں کرنا آپ جیسے ہی نقش کو بلے سر پر رکھیں گی ٹھیک ہے تو بٹا پیچھے ہٹا دیجئے گا تو سر کے پالوں پر جیسے ہی نقش لگے گا پری اسی وقت ہوراں حاضر ہو جائے گی سلام پیش کریں جو بات پوچھنی ہے پوچھیں اپنا کام لیں اسے پھر جانے کی جازت پہیں اور جب کہیں کہ جب نقش سر پر رکھوں ہوراں حاضر ہو جائے تو انشاءاللہ جیسے آپ نقش زافران کا سر پر رکھیں گے وہ حاضر ہو جائے گی زافران کے نقش نوچندی کا تیار کتا ہے گمنے نہیں پانا چاہیے نقش گمانے ہی تو سنگی پری کبھی بھی نہیں دوبارہ آئے گی ٹھیک ہے اور جب دل چاہے ایسے ہی کیجئے گا نقش اپنے سر پر رکھیں گا ٹھیک ہے اور پھر اس سے کام لیں جیے گا جیسے ہی آپ نقش جو نقش سر پر رکھیں گی ٹھیک ہے تو فوراں پری کی حاضر ہو جائے گی ایک اور یاد رکھیں گا جیسے جیسے بتایا ہے ایسے جیسے کیجئے گا دیکھیں اگر آپ نوچندی جنرہ جیسے آنے والی ہوگی نیا چام شروع ہوگا آپ ایسا کیجئے گا کہ ہجری کلندر ملتا ہے ٹھیک ہے ہجری کلندر آپ نیٹ سے بھی بھر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نیٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر لیں اور جو ہجری کلندر پر ہے ویسے بھی آپ لازمان دیکھا کریں تاکہ آپ کو اسلامی دنوں کا پتہ ہو آپ نے وہ رکھ لینا اپنے پاس تو اس کے ساتھ آپ کو پتہ لگتا جائے گا کہ نوچندی جمعیرات گیا ہے اس کے ساتھ آپ کو نیچے اوپر پاکستانی جیسے ہوگی جو انگلیش ٹیٹوں کی بھول لکھی ہوگی ساتھ ہجری کے اسلامی مہینے کا جو پہلا ہفتہ ہوتا ہے جیسے اسلامی مہینے کی اول تاریخ ہوتی ہے دو این تاریخ ہوتی ہے ٹھیک تو اس طرح یہ نوچندی جمعیرات یا اس پہلی تاریخ میں مہینے جو بھی نوچندی جمعیرات آئے گی مطلب کہ جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات ہوتی ہے اور چودہ کے بعد چاند کھٹنے لگ جاتا ہے یہ تفصیل سے میں ویڈیو نوچندی جمعیرات کی بنا کے سینٹ کر دوں گے تاکہ نوچندی جمعیرات کا خیال لازم رکھیں دو تنجی جمعیرات کو سارے عمر باہ کمان ہوتے ہیں یہ بات ہمیشہ یادر کھلتا ہے کہ میری بہن پھر آدمی جا کرنا لازمان کھل دا کھلیں نقش یکتے وقت میں مشغیق کی طرف ہو کیتے اگر میں مشغیق کی طرف ہو مشغیق کا بھی لازم خیال دی اور اگر دکھیں سات آر سے دکھ ضرور کر گالے جگہ پاک سات ہو کوشش کری کمری میں کوش نہیں نہ ہو سمان نہ ہو تاکہ 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 امن تکھلی امن کو ہمیشہ کارج رکھنے کے لیے گزان سات مرتبہ نقش دکھ ریا کریں تاکہ 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 ہاتھ کے پاس نیش آتی رہے تاکہ تاکہ نقش لکھتے ہو تاکہ اس نقش پر حاضر ہوتی ہے تاکہ اس لکھا تاکہ کر لیا تاکہ نقش تاکہ دیکھیں دوبارہ سے بات سمجھا دیتیم نقش لکھتے وقت نو چندی جمیرات ہونا چاہیے نو چندی جمیرات کا روزہ ہونا چاہیے نقش 574 مطبہ ہونا چاہیے پائٹ نمبر 4 گولییں بنا کر نقش کو اندر دان کر آٹے کی گولی بنا کر وہ آدم دریاز مندر یا ندی یا نہر میں ڈاہ دینی ہے اور پھر ایک زافران سے لکھ نقش اپنے پاس رکھ لینا ہے نقش رکھ رکھ جب آپ نقش سب پر رکھیں گی تو پری حاضر ہو جائے گی اس سے سوال سوال کر جو پوچ جس بات پتہ لگ آدم لگ اس کے بعد اس جازت لے اور نقش کو سمجھ کر رکھیں کم نے نہیں لینا نقش میشہ یاد رکھیں باردار کہہ رہی گئے نقش لکھتے وقت مشرق کی طرف مہمو عدرب بطی سلوک آئی رکھیں آج سے دس دس سیدارہ گربتیاں یا گیارہ نبی بہت سلوک کے نام کی مطبع گیارہ گربتیاں بجنائی تو بہت عمل ہے عمل کو ہمیشہ قابل رکھنے کی لیے سات مرتبہ نقش لکھ لکھے جا کریں تاکہ عمل کب سے میرے ٹھیک نقش آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے وہاں سے آپ اس کو دیکھ لیں ٹھیک اس کا میں لنک شیئر کر دوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھ گا میرے عمل سے میرے علم سے میرے جتنے بھی حاضرات سے میرے تہہ دل سے کہتی ہوں کہ میرے مسلمان بہن بھائیوں کے مدد ہو جاتی ہے یا کیونکہ میرے بہن بھائی بہت پریشان تکلیف میں ہوتے ہیں میرے سبسکرائبر خاص کر جو مجھے دیکھ رہے ہیں تو دل روتا ہے میرا اس پہ کہ میرے بہن بھائی تکلیف میں ہے تو میری صرف اور صرف مدد کے نیت ہے کہ کسی طرح میں آپ مدد کر دوں اور میرا کوئی مقصد نہیں میں کسی کو دکھ تکلیف نہیں دینا جاتی میرے مدرس سے صرف یہ ہے کہ ہم خدمت خلق کر جائے اللہ کی نظر میں اچھے بن جائے بس اور کوئی مقصد نہیں ہے آپ میرے عمل کریں انشاءاللہ اللہ کے قرآن سے ضرور کامی ہوں گے آداب حاضرات کا خاص خیال رکھیں بار بار کہتے ہیں آداب حاضرات خیال کبھی نہ بھولی تھا اور نو چندیر میں رات کا بھی خاص خیال رکھی اسی کے ساتھ کاریا عائشہ کو اجازت دیجئے کہ اپنا بکر صدق خیال رکھے رہا میرا دل رو رو تا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ میرے بیرے بہن بہن تکلیف میں میرے مسلمان بہن بہن تکلیف میں میں مدد کر دوں تو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنگے تمام ویڈیو اکتر پہن جائیں اور دعا میں یاد رکھے شبین ایڈیز آپ کے لئے تو بہت کمال حاضرات ہے آپ کی کمرس مجھے بہت پسند میں آپ کو نہیں جانتی لیکن آپ کمرس پہ اچھے رکھتے ہیں مجھے اس میں خیال لکھے دعا میں رکھے گا اور خوش رکھے گا لائک کیجئے شیئر کیجئے کوئی بات نہیں سمجھ تی کمرس شکریہ میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے ہو 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 ہو